اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو وظیفہ میں لے کر آیا ہوں یہ ایک نہایت مجرب وظیفہ ہے اور یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی ہر حاجات پوری ہوگی یہ وظیفہ ہر حاجات کے لیے ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین عمل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونیس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی تھی لہٰذا جو بھی مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے ایک بار پھر سن لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین عمل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونیس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑی تھی لہذا جو مسلمان کسی حاجات کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے وزیفہ فار آل حاجات انسٹریکشن it is narrated from حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ that the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that حضرت یونیس علیہ السلام had received this dua in the belly of a fish والسلام میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں این نوازش شکریہ